چلو دوستو شروع کرتے ہیں یودہ کا رہیسے دوستو یودہ کی کومک صاحب بہت پسند کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا رہیسے ہے یودہ کا پڑھتے ہیں دوستو سنتے ہیں سڑک کے سینے کو اپنے ٹائروں تلے روند کر بھاگی جاتی کار میں موجود تھے بھارتے انٹیلیجنس بیرو کی ناک سمجھی جانے والی جعبات جاسوس میڈم ایکس اور بوتکال سے ورطان میں آئے محاولی یودہ ابھی تک ورپن والا رہیسے میرے مستق میں تفان مچائے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آیا کہ آخر ویہ جیل کی بند سلاکھوں کے پیچھے سے آزاد کیسے ہو گیا اور پھر خطرناک فانوس کے روح میں کیسے بدل گیا اس سمجھ تو یہ رہیسے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے دیوی جی لیکن ہمیں آسا ہے کہ ہم سیگر اسے سلجا لیں گے لیں گے بھاگتی کار کے ایک ایک ٹرک جانے سے لگے جھٹکے نے میڈ میکس اور یودہ کو بری طرح احران کر کے رکھ دیا گاڑی ٹاپ کیرے میں سپیڈ انڈیکیٹر سوئی سو پر تھرک رہے اور میں نے ایکسیلیٹر کا پیڈل پوری طرح دبا رکھا پھر بھی ایک ایک رک گئی گاڑی مائی گاڑ کیا ہو رہا ہے یہ ابھی دون آسٹرے کے گھنے جنگل میں بھٹک رہے تھے کہ ہو گیا چمتکار یہ کیا ہمارا اچھا خاصا واہن پراچن سمیں کے رتھ میں بدل گیا کیا ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے تو ہم اور ہم انویلی ہم نے ہم نے ناکیولاپ کے واہن کو پراچن رتھ میں بدلایا بلیک ایک سادان منصے کو سکتی سالی فانوس کا روپ بھی دیا تھا اور یہ سب ہم نے آپ کو کھوزنے کے لیے کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فانوس جیسے سکتی کا وہی مقابلہ کر سکتا ہے جو پرلہ کاری دیویستر ڈھکمانگن کا دھارک اور بھوتکال کا مہان یودہ ہو اب چونکہ فانوس کا سماپ کر کے آپ نے اپنا پریچر دے دیا ہے تو میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہوں اے مہان یودہ آپ کے کارے اور آپ کی ویس بوسہ سے ہم تو یہ سمجھ گئے کہ آپ ہمارے یکی ہیں لیکن آپ مجھے کہیں اور کیوں لے جانا چاہتے ہیں سما کر اے مہان یودہ ہم آپ کو اس حصہ میں کچھ نہیں بتا سکتے ہیں میں صرف آپ کو تلاس کر اپنے ساتھ لے جانے کا کام سوپا گیا ہے اب بھڑکا یودہ ہمیں آپ کی ارادے اور ادیسے سے دوسٹا کی بھو آ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے یہ مجھ سے اس طرح سما مانگ رہی یہ ہمارے ساتھ آپ کو چلنا تو پڑے گا ہے چاہی اچھا سے یہ مجھ سے اس طرح سما مانگ رہی جیسے مجھے کسی بھی پرکار کا کشت دیکھ بہت بڑا پاپ کرے گی کیوں کر رہی ہے یہ ایسا چاہی بندی بن کر آپ کو چلنا تو پڑے گا ہے چاہی اچھا سے چاہی بندی بن کر بچو یودہ ایک بار ڈھکمانون کے سینے سے ٹکرا کر بیکار ہوگی نویلی دوارہ چھوڑی گئے کرنے اس بار دیکھئے دیوی جی آپ اشتری اور ہمیں اشتری اور پرہات اتھانا صوبہ زنک کاریاں نہیں لگتا اس لئے کرپاپ اپنی ہٹ چھوڑ کر واروں کو روکی کہ ہمیں کوئی ہمیں کوئی کٹھور قدم اٹھانے کے لئے مضبور مت کیجئے نویلی پر یودہ کی پراتھنا کا کوئی اثر نہیں ہوا تو گرستی ہو یچھلی میڈم ایکس تم جیسے چوڑیلوں پر پراتھناوں کا نئی جوتوں کا اثر ہوتا ہے اور جوتیں مار مار کر تم جیسی کے ہوسوں کو ٹھکانے لگانا مجھے اچھی طرح آتا ہے بلا کے تیزی سے وار کرتی میڈم ایکس اچانک بیبس ہو کر رہا گئی وہ یہ کیا ہو اس کی چھوڑی کی کرنے جیسے میرے چوتوں سے ٹکرائی یہ اتنے بھاری لوہے کے جوتوں میں بدل رہے کہ اپنے پیر ہلا ہی نہیں پا رہی ہوں اپنی پوری سکتی لگا کر میڈم ایکس نے ہلنا چاہتا ہوئے پچھاڑ کھا کر گری اور اس کی اس آلت نے یودہ کا دھیان اپنی طرف کھچ لیا دیوی نہیں دیوی جی نہیں اسی کے ساتھ نویلی کو موقع مل گیا یہ جڑکی نے آپ کو ہمارا بندی بنا دیں گے یہ مہانی یودہ اب ہل بھی نہیں سکتا تھا یودہ یہ آزاد ہو جائے گی لیکن تب تک ہم اس یان سے آپ کو لے کر بہت دور نکل چکے ہوں گے اب آپ ہمارے بندی ہیں اور ہاں اپنی سوگنی کے چنطہ مت کیجئے آپ کے کان ہم نے اس کے پران نہیں لیے کچھ دیر بعد یہ آزاد ہو جائے گی لیکن تب تک ہم اس یان سے آپ کو لے کر بہت دور نکل چکے ہوں گے نویلی جڑ ستھا میں کھڑے یودہ کو لے کر اس وچیتر یان میں سوار ہوئی اور وہ ویچو ڈیل یودہ کو لے کر چلی گئے اور میں کچھ نہ کر سکی اوپ بھائی یان اپنی منجیل کی طرح بڑھتا جا رہا تھا ادھر وہ آ رہا ہے دیو سرو منی وہ آ رہا ہے نویلی جی اسے لے کر آ رہی ہیں سچ وہ سچ مچ آ رہا ہے ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیاہ پر بیٹھ گئے دیو سرو منی کو پاس ہی کھڑے وید نے سنبھالا آپ کا یوں سیاہ سے اٹھنا اوچیت نہیں دیوے دیو سرو منی جی آپ پتن تر اسوست ہے آپ لیٹ جائیے نئی وید جی آج آپ ہمیں سیاہ پر لیٹنے کو مت کہی آج تو وہ آ رہا ہے آج تو میں جھم جھم کر ناشنے دیجئے جہاں دیو سرو منی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا وہ ایک کال لوگ کے پرمو کال دیو کے سینے پر ساپ لوٹ رہے تھے ڈوڑی گھنیا ڈوڑی پوچھنے دیں گے ساترن سے چالے چلی جاری تھے کال لوگ میں میں جبکہ وہ یہاں پرتفی میں ہے وہ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو ان لوہے کے جوتوں سے آزاد کروا پائی ہوں پراشین رت بنچوں کی کار کی طرح دھیان گیا تو میڈم ایکس کا اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اچھی خاصی ماروتی جین کا کبار کر گئی ویچوڈیل اب تو اسے چلانے کے لئے مجھے چار گھوڑوں کا انجام کرنا ہوگا پھر میڈم ایکس کو دھیان آئے یودہ کا جانے ویچوڈیل یودہ کو قید کر کے کہاں لے گئی اور جانے کیا کرے گی بھیس کا ویرپل کو جیل میں چھوڑ کر اپنے گھر لوٹی پریسان میڈم ایکس اور پریسان ہو گئی بدماس سا لگنے والا یہ لڑکا یہاں مارے گھر میں کیا کر رہا اور اسے روک کر پوچھتی ہوں لیکن میڈم ایکس اسے روک پاتی اس سے پہلے ہی ہی ہیلو دیدی کہاں چلی گئی تھی تم بڑی دیر بعد لوٹی تیرے سوالوں کا جب میں باد میں دوں گئی پہلے تو بتا بھی بھی جو لڑکا یہاں سے گئے کون تھا اور یہاں کیا کرنے آ تھا وہ فرینڈ تھا دی دی یو ہی مجھ سے ملنے آ گیا تھا نئے مجھے نہیں لگتا کی وی یو ہی آ تھا تم مجھ سے کچھ ہپا رہی ہو تب ہی بز اٹھے فون نے میڈم ایکس کی بات پوری نہ ہونے دی اس نے ریشیور اٹھا میں چیپ بول رہا ہوں پر سے تمہیں مکہ منتری کی سرکسے کے لیے تینات کرنے کے آڑ رہا ہے تم ترنت ایڈکوارٹر پہنچو اوکے سر پھرج کو اپنی جان سے زیادہ چاننے والی ویہ جاباز ترنت ہی چل پڑی وہ سکر ہے ورنہ دی دی تونی کے بارے میں جان کری رہتی مکہ منتری کی سرکسے کی جو نئے جیمہ داری مجھے سوفی جاری ہے اسے مجھے کافی مستعدی سے نیوانا ہوگا ہاں ہر میڈم ایکس کی نئے جیمہ داری بہت بڑی مصیبت کا کارن بننے جاری تھی ہاں ہاں راج نیتی اب اسے ہمارے دائیں ہاتھ ویرپن کو قید کرنے اور ہماری بات نئے ماننے کی بھرپور سجا ملے گی ہاں ہاں مکہ منتری آس کی طرف جاتی میڈم ایکس گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی یودہ کا اپنے ساتھ لے کے اچڈیل امریک کار کو رتھ میں بدل سکتی ہے یودہ کو اپنی سکتی سے جڑ کر سکتی ہے تو نیا جانے میں یودہ کا کیا کرے گی کیا یودہ سکتی کا مقابلہ کرنے میں سکسم ہے کس حال میں اور کہاں ہوگا اس سمیں یودہ یودہ تھا انتریس کی گہرائیوں کو تیزی سے پار کرتے پڑھتے نویلی کے یان میں آخر آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہیں دیوی سبر کے جی ایمان یودہ سکریہ آپ سبھی کچھ جان جائیں گے اچانک ارے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یان کو کار لوگ کے نوازیوں دورہ گھرنے کا پریتن کیا جا رہا ہے گھرنے کا پریتن نہیں کیا جا رہا سندری اپی تو گھر لیا گیا اب اگر تم اپنے پران بچانا چاہتی ہو تو اپنے بندی گھو میں اور سوپ کر بھاگ جاؤ یہ کوئی صدارن بندی نہیں ہمارے دیو شیرومنی کا ارمان ہے اور اپنے شیرومنی کے ارمانوں کے لئے دیو لوگ کار دے اپنے پران بھی دے سکتا ہے برام اور تم جیسے توسٹوں کے پران لے سکتا ہے چھڑ گئی بیشن لڑائی چیوم 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 جس میں ایک طرف تھے کئی دوسٹ اور دوسری طرف تھی اکیلی نویلی جو یودہ کو بچانے کے لئے اپنے پران کی بازی لگائے ہوئے تھے ہمارے مہان یودہ کی طرف اٹھنے والی ہر آگ کو نویلی پھوڑ ڈالے گی دوسٹوں وہ جانے ہم اس کے لئے کتنے مہتوپرن ہے جو اپنے پران دینے پر تلی ہوئے لیکن اس پر آنس نہیں آنے دے رہی لیکن ہم پر آنس نہیں آنے دے رہی لیکن اس ستتی میں جب کی سترو بہت ہے اور بری طرح گھائل ہو چکی ہے دیو ان کا مقابلہ زیادہ سمیں تک نہیں کر سکتی کاس ایسے سمیں ہم ان کی مدد کرنے کی ستتی میں ہوتے تو نویلی کے کنٹ سے نکلی اس درد بھری چیخ نے تو یودہ کے چہرے کو پتھر کے ماند کٹھور کر ڈالا اب تو میں کچھ کرنا ہی ہوگا اور کچھ کرنے کے لئے نکلنا ہوگا اس جڑ وستہ سے سجو کر اپنی سکتی کا کترہ کترہ سمیٹ کر اپنی ساری چھا سکتی یودہ نے کر دکھایا مہا یودہ والا کام آہ پھر جو اٹھا ڈاکمان گھن پھر جو چلے کدم پھر جو لہر آیا یودہ تو ستروہ میں مچ گئی کھل بلی دھاڑ دھاڑ ہڑنکپ کچھ اور بھگدر بھاگو اپنے پران بچاؤ بھاگو بھاگو پل بھرمائی میدان ساف ہو گیا ادھر یودہ نے لڑ کھڑاتی نویلی کو سنبھالا اپنی چیتنا پر سیم بنایا رکھے دیو جی سنبھالی اپنے آپ کو پل بھرمائی ارے یہ تو بہوس ہو گئی اب ہمیں اسے اب ہم اسے کہاں لے جائے کیسے جانے کی ہمیں یہ ہمیں کہاں لے جا رہی تھی آپ کو اس وصح میں سوچنے کا کشت کی کوئی آسکتہ نہیں ہے مہان یودہ میں آپ کی سیوہ میں عبست ہوں آپ کون ہیں ہم دیو لوگ کے راج جو سی اور تمہاری باہوں میں موجود بہوس بچی کے پتہ کلالو ہے ہم آپ کو سنکٹ میں بسا دیکھ کر آپ کی ساہتہ کرنے آئے تھے لیکن آپ نے تو ہمارے پوچھنے سے پہلے یہ سنکٹ پر بھی جے پا لی آئیے ہمارے یان میں بیٹھے ہم آپ کو راج محل لیے چلتے ہیں جو سکھ کلالو کے ساتھ شدہ یان کی طرف بڑھ گیا ادھر کال لوگ کے محل میں اتنے سارے ایک قدنے سے یودہ سے مات کھا کر آگے تمہیں جیت رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں گرستہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اب اسے سماپت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا دیو چوکی اب تک دیو لوگ پہنچ گیا ہوگا نہیں اسے سماپت کرنا ٹھیک نہیں کیوں کہ اسے سماپت کرنے کے لیے ہم سبے اسے لے سبے اسے لے کر جائیں گے جس کام کا اولا ساتھوں دیو لوگوں میں کوئی نہیں کر سکتا دوسرے سنکٹ کال دے اپنی پوری سکتی سے چکا تھموارا ادھر دیو لوگ میں دیو شیرومنی کمار کی ہم شیرومنی دیو ہم دیو شیرومنی کمار مسکراتے بولا کلالو نویلی کو سینکوں کو سوپ دیجئے دیو شیرومنی کمار اور ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کو دیو شیرومنی سے ملواتے ہیں یودہ ہمارے پوتر ان کی صورت ہم سے اتنی ادھیک ملتے کی اگر ان کی دھاڑھی اٹا دی جائے تو ہم جیسے ہی لگیں گے ایک دم ہمارے پرتی روپ لیکن یہ میں اپنا پتر کیوں کہہ رہے ہیں یودہ کے منودسہ کی مانو دیو شیرومنی نے بھاپ لیا تھا تم یہ سوچ کر احران ہونے پتر کیوں کہہ رہے ہیں تمہارے پتہ تو تنترال ہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں جب تک مرتو کو پرابت ہو کر تنترال کی آتم ہمارے پاس نہیں آئے تھی ہم بھی یہی سمجھتے تھے تنترال کی آتمانی ہمیں بتا تھا میں مرتو کو پرابت ہو کر آپ کے پاس پوچھاؤں دیو ہم چونکہ میرا نصور سنسار میں کوئی سمبت نہیں ہے اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے سارا سنسار میرا پتر سمجھتا ہے میرا نہیں آپ کا پتر ہے یودہ ہمارا پتر یہ کیا کہہ رہے ہیں تم تنترال نے یودہ کے سمبت کے بارے میں جاننے کے اچھے پاٹھگنی یودہ شریف کی پورو پرکاجی سے تتھائے افسر پڑے یہ ستھا ہے دیو چونکی میں آپ کی پتنی دیو رانہ کا پرم بھگت تھا اس لئے ایک دن انہوں نے میرے سمجھ پر کٹ ہو کر ایک ننے بالک کو میری گود میں ڈال کر کہا تھا یہ بالک تمہارے پاس ہماری تھرو رہے تنترال تمہارے جیتے جی کسی کو یہ پتا نہیں چلنا چاہے کہ تمہارا نہیں ہمارا پتر ہے لیکن دیویا آپ اس بالک کو مجھے سوپ پر کہاں جا رہی ہیں یہ ہم سوہ نہیں بتا سوہ نہیں جانتے لیکن اتنا ہے کہ لیکن اتنا ہے کہ ہم یہ بہت بڑے سنکٹ میں فسے ہوئے ہیں ویناس ہمارے پیچھے لگایا سائد ہم اس سے بچ سائد ہی ہم اس سے بچ پائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ پتر بھی اس ویناس کا سکار بنے اس دن اس لئے ہم اسے تمہیں سوپ کر جا رہی ہیں اس دن سنتر دھیان ہوئی دیوی پھر کبھی واپس نلوٹی میں ان کے آدیس کا پالن کرتے ہیں آپ کے پتر یودہ کو اپنا پتر سمجھ کر پالتا رہا یہ بات آپ رانہ دیوی سے پوچھ سکتے ہیں یہ تو ویڈمنا کے دیوی ارانہ یہاں نہیں ہے خیر تم اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ اس سمجھ ہمارا پتر کہاں اور کس آل میں ہے مطر پھر تنترال کی آتمہ نے تمہارے پٹھو پر پہنچنے کی ساری قطعہ سنا ہے جس کے تحت ہم نے نویلی کو تمہیں کھوزنے کے لئے پٹھو پر بھیج دیا اور ہمیں گروہ کی بس پرکت ویس سفل ہو کر لوٹی تم نے یہ ہمارے پتر تم ہی ہمارے پتر اور اس کا بہت بڑا پرمان یہ بھی ایک ہے پتر کی تمہاری صورت ایک دم ہم سے ملتی ہے اور دوسرے یہ کہ دیو لوگ کے انہیں نوازوں کی طرح تمہاری آئیو بھی نہیں بڑھتی تم ہماری طرح سیدہ یوار ہوگے اب بھی یوڈا کے حالت پہلے جیسی ہی دیکھ کر تڑپ اٹھے اب بھی یوڈا کے حالت پہلے جیسی دیکھ کر تڑپ اٹھے اب کس سنسے میں پڑے ہو پتر کیا اتنے پرمان کے بعد بھی تمہیں وشواث نہیں ہے کہ ہم تمہارے پتا ہے کہو کچھ کہو پتر تمہاری چپی تمہارے پتا کے کلیجے پر سستر ورسہ کر رہی ہے یوڈا کے کنٹ سے نکلائے کہ پتا جی دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا دیو شیروبنی نے یوڈا کو پتر ہمارے پتر باپ بیٹے کے صدبوت ملن کو نہ صرف یوڈا اور دیو شیروبنی کی آنکھوں کو بلک وہاں کھڑے پرتک دیو لوگ واسی کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا پھر پتا ماتا سری بتائیے ہماری ماتا سری کا بتائیے کہاں ہے وہ دیو جس کی کوک سے ہم نے جنم لیا یوڈا کے ان سوالوں نے کہیں عجیب سا چھناٹا پھیلا دیا وہاں جسے یوڈا کی سوال بھری آواز نے توڑا ماتا سری کے نام پر آپ سب چپ کیوں ہوگے بتائیے نہ کہاں ہماری ماتا سری اتر دیجئے گمبیر سر میں اتر دیا راجو سکلالو نے آپ کی ماتا سری سترو کی قید میں ہے دیو شیروبنی کمار مانو پہاڑ سا ٹوٹ پڑا ہو یوڈا پر سترو کی قید میں وہاں سترو وہاں سترو کی قید میں جس کے پتر کی باہوں میں چٹانوں کو بھی چکنا چور کر دینے کی سکتی ہے وہاں سترو کی قید میں جن کا پتر طفانوں کا بھی روک موڑ دینے میں سکسم ہے وہاں سترو کی قید میں جن کا پتر پڑھ لے کر دھکمان گندھارک یوڈا ہو نہیں ہمیں بتائی ہمیں بتائیے پتا سری کن سترو کی قید میں ماتا سری ہم سوگند ہمیں سوگند ہے اس شریع میں بیتے لہو روپی ان کے دودھ کی ہم ان سطروں پر ڈھکمانگن کا کہر برسا کر اپنی ماتہ شریع کو آزاد کر لائیں گے ہاں ہم بتائیں گے تمہیں اب سب بتائیں گے ان سطروں کے بارے میں تب ہی اوہ یہ محل کی دیوار کس نے گرائے کون ہے اور تب جب دیوار گرانے والا سامنے آتا کئیوں کے کنٹ سے بہم میں سے چیخ بل پڑیا وہ سب ہی آکھیں فاڑ کر سامنے دیکھ رہے تھے ادھر ہمیں ایک بہت ضروری کام سے محلہ میتر سے ملنے جانا ہم ساتھ ہے کسی کو بھی اس کے کانو کان کسی کو بھی اس کی کانو کان خبرنے آئے اس لئے ہم نے یہاں بینا کسی لاو لسکر کے جانے کا فیصلہ کیا سرکشا کرمی کے روح میں صرف تم ہمارے ساتھ سلوگے تم ایک کارڈ رائی کروگے ہمارے چلنے کی تیاری کروا اوکے اوکے سر کس پل بعد ہی اس ویسے کار میں ایک دم گپ طریقے سے میڈم ایکس کے ساتھ روانہ ہویا مکہ منتری مہدہ لیکن جسے گپ سمجھا جارہا تھا کیا وہ اس طرح میں گپ تھا ہاں وہ نکل چکے صرف میڈم ایکس ان کے ساتھ دھیان رہے ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں لوٹنا چاہیے ہاں ترنت مکہ منتری مہدہ کی کار کو ڈرائی کرتی میڈم ایکس چیوں کوٹھی دو کاریں کافی دیر سے پیچھے لگی ہوئی کیا چکریں مہتر سے ہوں گیا خطرہ ٹھیک ہے ویسی دو کار ایک ایک موڑ میں آگے چلنے لگی ہیں مکہ منتری مہدہ بھی ستتی کو بھاپ گئے کیا ہو رہا سر دوسمنوں کو آپ کے بارے میں پتا چل چکا ہوئے ہیں میں گہرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو ہماری ہتیا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بارے میں ان فوریس کہاں سے ملی یہ بعد میں سوچنے کا اس سے صرف حلال تمجھے آپ کی سرکشہ کی چندہ کیا پتا میں آپ کو ان بتیاروں سے بچا پاؤں گی یا نہیں تبھی میڈ میکس کی نظر آگے والی کار پر پڑی ہو تم بری طرح فس گئے ہو مکہ منتری کو بچا نہیں سکتے اپنی کار روک لو ہم تمہیں زندہ نکل جانے کا موقع دیں گے اگر تمہیں ہماری سرٹ منظور ہے تو دو بار رہا ہو رن بجا ہو میڈ میکس نے دو بار رہا رن بجا جو پسینے سے نہا گیا مکہ منتری کا چیرہ یہ تم کیا کر رہی ہو اپنی جان بچانے کے لئے انہوں نے تیاروں کی بات مان لی تم ہمیں مروانا چاہتی ہوں ہم کہتے کار مت روکنا کٹھو روگ ہے میڈ میکس کا چیرہ چپچا بیٹھے رہی ہے آپ میرے پاس ان کی بات مان کر کار روک لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہماری سرکسہ کرمی نے ہمیں مروانا مکہ منتری کا رکتے چاروں کار رکھی اور ان کے دروازے دھڑھا دھڑھ کھلے بے کوپ میڈ میکس اپنی جان بچانے کے لئے کار روک دی اسے پتا نہیں ہمارے سکنجے میں فس کر کوئی زندہ نہیں بستا یہ بہت سکتی سالی بھوم اس پلیٹ پر سمجھی جانے والی کار کے پرکچے اڑا دے گا برام اس راجہ کے مکہ منترے اس کے ایک سرکسہ کرمی کے ختم ہونے کے ساتھ ہمارا کام بھی ختم ہوا چلو واپس اس گنونے کاریوں کو انزام دے واپس لوٹ پڑے تھے سبھی لیکن جینے ہوئے ختم کر سکتے تھے وہ تھے اس گٹر کے اندر میں نے آپ سے کڑے سبدوں میں بات کی اس کے لئے میں معافیز مانگتی ہوں سر لیکن اس سماعہ اگر میں ویسا نہیں کرتے آپ گبرات میں میری ایکا گرتہ بھنگ کر دیتے تو پھر نہ تو میں کار کو سڑک پر موجود ٹھیک گٹر کے اوپر روک پاتی اور نہ ایک کار کے فرس کو اٹھا کر آپ کو لے کر پہلے کار کے نیچے سڑک پر اور پھر خود گٹر میں نہ اتر پاتی جڑوت سے کھڑے مکہ منتری کے مکھ سے نکلے ہوئے حیرت بھرے سبد ہمیں اچھی طرح دھیان ہے ہماری کار میں پہلے فرس کو اٹھانے جیسے کوئی افستان ہی تھی پھر کیسے سر جب سے میں نے آپ کی سرکشہ کی جیمہداری سمالی تھی تب ہی سے کچھ بھی سے سرکشہ پربند میں نے اپنی طرف سے کیے لیکن اس دیماغ کا اصلی کمال آپ دیکھیں گے جب میں آپ کی حتیہ کے پریاس کرنے والوں کو آپ کے سامنے بے نکاب کر دوں گی آئیے اب چلے مکہ منتری یوں تاکتے رہ گئے میڈم ایکس کو جیسے اسے نئی ویسے کے آخ چھوئے چھوئے کیوں دیکھ رہے ہیں جبکہ یہاں موت کے دودھ کی طرح دیکھ رہے تھے سب اسے جس کا نام تھا تھمورہ اور میں کال دے ہم تمہارے کیڑے روپی پتر کا ویناس کرنے آئے کیونکہ ہمارے جوتشی کے انصار اگر تمہارا یہ پتر جیت رہا یہ ہمارے ویناس کا کان بن سکتا ہے اس سے پہلے پرتن میں یہ بچ نکلا لے کر تھمورہ کے آتھوں سے یہ بچ نہیں پائے گا ہمارے ہوتے ہمارے پتر پر آنچ بھی آ جائے تو دھکا رہم پر ہاں ہاں تھمورہ پر تمہاری کسی سکتی کا کوئی پرباہ نہیں پڑنے والا جبکہ تم تھمورہ کی سکتی کا ایک وار بھی نہیں سہ سکتے جانے کیا اگلا تھا تھمورہ نے جس نے دیو سکتی کا پتلہ بنا ڈالا اوپ پتہ شریع بڑک اٹھا یودہ کے کرود کا جوالہ مکھی دوست پرانی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے ہم تھمورہ سے ٹکرہ اگر بیکاری ساہی بھی تو آنے تمہارا سستر لیکن تھمورہ کے اس پردارت روپی استر کو سفلتا عصر ملے گی اوپ کیسا یہ پردارت بلکل چٹان کی کھول کی باتیش نے میرے پورے شریع کو اپنے سکنجے میں پھسا لیا تیرے پتہ کی طرح تجھے ہی پتلہ بنا دینے میں ہا ہا اب تیرا اس پردار سے چھٹنا سنبو ہے آگے بڑھا تھمورہ اپنے پیرو کے نیچے دبا کر کچل دے اس کیڑے کو میں مہان یودہ بنا پھرتا ہے آگے بڑھا تھمورہ اور اپنے پیرو کے نیچے دبا کر کچل دے اس کیڑے کو یہ جو مہان یودہ بنا پھرتا تھمورہ کا بھاری برکم پیر یودہ کا کچل نے دیرے دیرے نیچے آنے لگا لیکن تب ہی یودہ نے دکھا اپنے سکتی کا ادبوت نمونا اب یودہ کا شریف چٹنی بن جانا تھا منصف کے لئے کوئی بھی سکتی سمبو اس لئے ہوتے کہ وہ زلدی سے اس ستتی سے آر مان لیتا مگر وہ انتیم ساز تک سنگرس کرتا رہا تو وہ سمبو اس طرح سمبو ہو جاتا ہے سمجھے دوش شیطان تھمبورہ کے نیت پیچھے گرتے یودہ نے اکھاڑ لیا ہوئے بھاری کھمبا اور آپ اپنے حلق سے ہمیں ویوس کرنے والا پدارت اکل رہے ہیں لیجے ہم نے اس کا پربند کر دیا اب آپ ایسا نہیں کر پائیں گے اس لئے دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈھکمانگن کے آگے آج کتنی دیر ٹھیر پاتے ہیں ایک ساتھ کہے گئے یودہ کے کئی واروں نے تھمبورہ کیالت خراب کر دی وہ اس طرح تو یودہ تھمبورہ کو سماپ کر ڈالے گا اسے اتیرک شکتی دینی ہوگی دوسرے سن تھمبورہ لے اتیرک شکتی لے اور بھی ویناس کر ڈال اس کی ڈے گا اتیرک شکتی نے مانو اس پاتھ بنا ڈالا تھمبورہ کو ایک جھٹکے میں اس نے پلٹ دیا پاسا پھر تو تھمبورہ نے یودہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا وہ اس پر تو ہمارے ڈھکمانگن کے وار کا تنک بھی پرباہ نہیں پڑ رہا جبکہ یہ ہے میں مار مار کر بھیحال کیے دے رہا ہے یہ اب اس کو ملی اتیرک شکتی کا پرباہ جیسے دوسرے ویچی تر ڈنڈ سے اسے پردان کر رہا ہے اور جب تک وہ اتیرک شکتی اسے ملتی رہے گی ہم تھمبورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر تو تھمبورہ نے دیئے اپنے مضبوط ہاتھ یودہ پر ہاں یہ ہے ہمیں مار ڈالیا لیکن ہم اس سے بسنے کے لئے کر بھی کیا سکتے ہیں ہاں تھمبورہ کو دی جاری ہے اتیرک شکتی تیری مرتو بنے گی مرتو بنے گی کیڑے ہاں اتیرک شکتی ہاں اسی کے کان یہاں پر آوی ہوا جا رہا ہے اس کے اتیرک شکتی سے ملنا بند ہو جائے تو بات بنے اور اسے بند کرنے کا ایک ہی سادہ نے کال دیو کے ہاتھ میں تھما ڈنڈ اس سے پہلے کہ ہم مرتو کی گود میں پہنچ جائے ہمیں اس کے ہاتھ سے اس دنڈ کو چھڑانے کا پرتن کرنا چاہئے اپنی کھوئی طاقت کو سزو کر یوڈا نے ڈھکمانگن کال دیو کی طرف اچھال دیا وچیتر دنڈ کو ہی نہیں اسے تھامے ہاتھ کو بھی لے اڑا ڈھکمانگن دھاڑ جیسے ہی تھمبورہ کو تیری شکتی ملنی بند ہوئی اس کی شکتی سند پڑی اسی کے ساتھ دھاڑ یوڈا نے اسے اچھال دیا ادھر اپنی پیڑا کو بھول کر کال دیو نے جیسے جپٹ کر دنڈ کو اٹھانا چاہا ویسے ہی دھڑاک تھمبورہ کو سکتی دینے والے اس دنڈ کو اب آپ چھو بھی نہیں دھت پائیں گے دوست کال دیو اوہ اس کیڑے نے اپنی طاقت اور بدھی کے بل پر کھیل کا روک ہی پلٹ دیا اب ہمارا یہاں ایک پل بھی ٹھہرنا اچیت نہیں ایک بار ڈھکمانگن کا وار کھالی زمین سے ٹکرائے اسے بار ڈھکمانگن کا وار کھالی زمین سے ٹکرائے اوہ دوست کال دیو ادھر سے ہو گئے دھڑاک اب پتہ سری کے سریر پر چڑے اچھٹانی کھول کو توڑ کر انہیں سامانے استہ میں لاتے ہیں سامانے استہ میں آتے اس کے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تم یودانی مہا یودہ و پتر دھنے ہو گئے تمہیں پا کر سماپ دوستو بہت اچھی لگی ضرور لائک کرنا